بلو ورلڈ کے معزز دوستوں اسلام علیکم آج کی ویڈیو اسی انٹرسٹنگ ٹوپک پہ ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں بعض عورتوں کو ایسے مرد پسند آ جاتے ہیں جو خوبصورت نہیں ہوتے ایسا کیوں ہوتا ہے سینسدانوں نے اس معاملے پر تحقیق کی اور تحقیق کے بعد انتہائی حیران کن وجہ بتا دی بعض عقاد خپتینوں کو ایسے مرد پسند آ جاتے ہیں جو خوبصورت نہیں ہوتے عورتوں کی اس عادت پر سینسدانوں نے تحقیق کی میل آن نئی رپورٹ کے مطابق سینسدانوں کا کہنا ہے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خوبصورتی کے بجائے زیانت کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں ایسے لوگ مخالف کی زیانت پر ماہل ہوتے ہیں اور ان کو اپنا لیتے ہیں چنانچہ ایسی عورتوں کو ایسے مرد پسند آ جاتے ہیں جو خوبصورت نہیں ہوتے اور ان کے ساتھ سوٹ نہیں کرتے انسان کو بدصورت کہنا مناسب نہیں ہوگا لیکن پھر بھی وہ ان کی زیانت کی وجہ سے انہیں اپنا لیتی ہیں اس تحقیق میں اسٹریلیا کے ایک یونیورسٹی کے سینسدانوں نے 18 سے 35 سال کے 383 لوگوں پر تجربے کیے اور تجربات سے یہ نتائج نکالے کہ دنیا میں دس میں سے ایک شخص شریک کے آیات میں خوبصورتی کے بجائے زیانت کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں جبکہ نو لوگ زیانت کے بجائے خوبصورتی کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں اس طرح آپ کے ساتھ انہیں بہت سے ایسے واقعات ہوں گے کسی عورت نے اپنی مرضی سے کسی زیادہ عمر کے مرد سے شادی کر لی یا کسی عورت نے کسی ایسے شخص سے شادی کر لی جو خوبصورت نہیں تھا اور دیکھنے میں اچھا نہیں لگتا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے خوبصورتی کے بجائے زیانت کو زیادہ ترجیح دی اور دوسری بات یہ ہے کہ مرد اپنی بیویوں سے ڈرتے کیوں ہیں دنیا میں ہر شریف آدمی اپنی بیوی سے ڈرتا ہے کچھ لوگ تو اس بات کے اعتراف کر لیتے ہیں لیکن کچھ لوگ اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے بہادر ثابت کرتے ہیں اور اس بات کے اعتراف نہیں کرتے لیکن جو ہی گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ان کی عالت بھی دوسرے مردوں جیسی ہوتی ہے یہ بھی اسی طرح آج زی اور ان کے ساری کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں آپ بہادری کا اندازہ اس واقعے سے لگا سکتے ہیں کہ امریکہ میں ایک بار بہادر ترین شخص کا مقابلہ ہوا مقابلے میں جیتنے والے کے لیے گھوڑا انام میں رکھا گیا تھا یہ مقابلہ میکسیکو کے ایک کسان نے جیت لیا اس کسان کے سامنے بھوکا شیر لائیا گیا تھا وہ شیر سے نہیں ڈرہا اسے لٹکا کر اس کی اوپر سے ہاتھی گزارا گیا ہاتھی کفاؤں بلکل اس کے موہ کے ساتھ آیا لیکن یہ پھر بھی نہیں ڈرہا اس کسان کو باندھ کر پہاڑی کی چوٹی سے نیچے گرائیا گیا لیکن اس سے بھی اسے کچھ فرق نہ پڑا اس کو دریا میں پھینکا گیا اس کے ساتھ ہر طرح کی ترقیب لگائی گئی کہ وہ ڈر جائے لیکن وہ نہیں ڈرہا آخر کار منتظم تھا کار کر اسے ریل کی پڑڑی پر لٹا دیتے ہیں کافی لمبی ریل اس کے اوپر سے گزرتی ہے وہ اپنی موت کو کچھ انج کی دوری سے دیکھ رہا ہوتا ہے چنانچہ وہ پھر بھی نہیں ڈرتا آخر کار وہ یہ مقابلہ جیت جاتا ہے جیتنے کے بعد وہاں دو گھوڑے موجود ہوتے ہیں ایک گھوڑے کا رنگ سیاہ ہوتا ہے اور دوسرے کا رنگ سفید کسان کو کہا جاتا ہے کہ ان دونوں میں سے گھوڑا پسند کر لو تو وہ کسان اپنی مرضی کے مطابق سفید گھوڑا پسند کر لیتا ہے گھوڑے پر بیٹھتا ہے چلا جاتا ہے اگلے دن وہ اپنا گھوڑے لیے واپس آ جاتا ہے وہ منتظم کو سفید گھوڑا واپس کر دیتا ہے اور درخواست کرتا ہے کہ آپ مجھے سیاہ رنگ کا گھوڑا دے دیں وہ حیران ہو کر پوچھتے ہیں ایسا کیوں وہ دنیا کا بہادر ترین شخص جواب دیتا ہے کہ میں سفید گھوڑا لے کر گھر پہنچا تو میری بیوی نے کہا کیا تم سیاہ گھوڑا نہیں لے سکتے تھے تم میں اتنی اکل بھی نہیں جاؤ یہ واپس کرو اور سیاہ گھوڑا لے کرو اب دنیا کے بہادر ترین شخص کا کہنا یہ تھا کہ آپ برائے مربانی یہ گھوڑا رکھ لیں اور مجھے سیاہ رنگ کا گھوڑا دے دیں نہیں تو میری بیوی مجھے زندہ نہیں چھوڑے گی مرد بیویوں سے تنا ڈرتے کیوں ہیں شاید بیوی ہیں ان کی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کی ارمایت کے بغیر سگون کے ساتھ حکومت کرنا آسان نہیں ہو